بانگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں باولنگ کرواتے ہوئے بابرے آزم نے کیریئر کی دھاکہ ڈیلی پاکستان آن لائن پاکستان نے بانگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے دوسرے میچ میں پاکستان کی طرف سے ڈیبیو کرنے والے ساجد خان نے شاندار باولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارہ وکٹیں حاصل کی تاہم اس دوران کپتان بابرے آزم نے بیٹنگ کے بعد باولنگ کے میدان میں بھی اپنی پہلی وکٹ حاصل کر کے قدم رکھ دیا ہے پہلی وکٹ حاصل کرنے پر کپتان بابرے آزم نے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اوظاہری سی بات ہے میں نے اپنی باولنگ کو بہت انجوائے کیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے یہاں گند کروانی چاہیے اور میں نے اپنا اختتام ایک وکٹ لیتے ہوئے کیا بابرے آزم کا کہنا تھا کہ جس طرح ہمارے لڑکوں نے پرفارمنس دکھائی ہے وہ قابل فخر ہے ساجد خان نے شاندار باولنگ کا مظاہرہ کیا ان کی باولنگ ہمیں میچ میں واپس لے آئی اور مومنٹم فراہم کیا فاسٹ باولرز نے بھی شاندار گند بازی کا مظاہرہ کیا اس طرح ہمیں میچ میں کامیابی نسبت ہوئی گراؤنڈ ستاف کی محنت پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح انہوں نے پچھ کی بارش کے دوران حفاظت کی کامیابی سے اعتماد بڑھتا ہے ہر مرتبہ میدان میں جیت کی امیدل لے کر داخل ہوتے ہیں یہ کسی ایک لڑکے کی نہیں بلکہ پوری ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے